اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم نمبر ایک الفاظ کا احجاز قرآن کریم میں اون سے لے کر کی آخر تک الحمد سے لے کر کی و الناس تک جو مفردات اور الفاظ جو ذکر لائے ہیں وہ سب کے سب فصیح الفاظ اعلیٰ درجہ ٹھیک ہے کوئی ایک لفظ بھی غیر فصیح نہیں ہے مشکلات القرآن مولانا علور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ پھر دو لفظ کو ذکر کیا مثال کے طور پر لفظ غیزہ ہے تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ غیزہ تو با لوگوں نے کہا یہ لفظ غیزہ جو ہے سقیل لفظ تنافر ہے اس میں لیکن جس سیاہ سباق میں لفظ لفظا اور معنا اس کا جو معنا بانتا ہے اور جو وزن ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبِكُمْ مَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيِ رُوحًا اسی اوزان پر آگے چل کرتی تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ وَيْزَا قِسْمَةٌ جَائِرِ یا کوئی اور لفظ یہاں پیٹ نہیں ہو سکتا سمجھنا نہیں اسی طرح مشکلات کے ادھر میں دوسرے لفظ ذکر کیا ہے کہ عرض عرض مفرت یہ تو خفیف ہیں لیکن اگر جمع ہو تو اس کی عرضون یا عراضی آ جائے اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو پیدا کیا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِسْلُهُنَّا وَمِنَ الْأَرْضِ سُرَةَ لَاقِنَ تو زمین بھی سات کا لفظ وہاں ذکر نہیں کیا جمع ذکر نہیں کیا کیونکہ عرضون یا عراضی سقیل لفظ وَمِنَ الْأَرْضِ مُفرت مِسْلُهُنَّا تشبیح کے ذریعے سے اس میں خون کو بھی ادا کیا اور وہ لفظ سے بھی بچ گئے قرآن کریم میں وجوہ العجاز میں پہلا وجہ جو ہے کہ الفاظ کا عجاز حوال سے لے کر آخر تد قرآن ایسا لفظ استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے کہ اس میں بہت سارے معانی پنہا ہوتے ہیں تیسا لفظ چلو موک موک کے لئے بیس کی قریب الفاظ بیس بائیس کی قریب الفاظ یہ کرتا ہے شیخ حقی عثمانی صاحب اور مشکلات ان قرآن میں لیکن سب کے سب ایسے الفاظ ہے حالات حتف ایسے الفاظ ہے کہ ختم ہونا دوسری زندگی کی طرف کوئی اشارہ نہیں اور قرآن کریم نے موک کے لئے توفہ اللہ پر استعمال کرتا ہے پورا پورا مصول کرنا حاصل کرنا اور اس میں وہ سارے وہ جو اہل اسلام کا حقیقت میں جو عقیدہ ہے وہ چھپا ہوں گا ہے اللہ یتوفہ الانفس ہے یہ نا تو اللہ نفسوں کو قبض کرتے ہیں اپنے پاس حصول کرتے ہیں اپنے پاس جو ہے رکھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وفاق کا مطلب ہلاک ہونا نہیں سمجھ میں کہتے ہیں ختم ہونا نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے تو قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ انتہائی فسیع اور حقیقت کی طرف مشیر ہے تو میرا اعجاز قرآن کا کیا ہے تم لے آؤ بھی سورتی ممیس لہی قرآن کے مشل کس چیز میں بتاؤ الفاظ اور موقردات کے لیے اعجاز پر پوری تسانیح ہے آپ کو تھوڑا سا تاکہ پورے قرآن کریم میں ہمیں ایک مزہ اور روت فائد وجہ اعجاز میں دوسرے الفاظ کی بات ترکیب کا اعجاز درجوی ترکیب کی قرآن کریم نے جو مرقبات اور جمل استعمال کیا ہے وہ بھی موجز جیسے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا قُلِ الْأَلْبَامِ یہ قرآن نے تعبیر کرتی تلخیص المفتاح مختصر معنی اور مطول ان بلاغت کی کتابوں نے قرآن کی اس جملے کو اس جگہ پر دوسرے جو جملہ استعمال ہو سکتا ہے اس جملے میں آٹھ اور دس کی قریب بروق ذکر کی قصاص میں تمہارے لئے حیات ہے حیات ہے عظیم الشان حیات ہے یا علم اب قصاص میں قتل میں حیات کیسے ہے اس کی شرح ہے کہ ایک آدمی کو ٹھکانے لگاؤں تو دوسرا کوئی یہ جروع کرے گا نہیں ہی ہی حیات عظیم ہے وہ قتل کرنے والا بھی نہیں کرے گا رک جائے گا ٹھک ہے دوسرے جو لوگ ہیں وہ آگے سمجھ کر کیجئے یہ نقصان ہمیں عدیت کی صورت میں دین نہیں پڑھ گی ٹھیک ہے اچھا اس کی جگہ پر عرب نے جو دوسرے جملہ لے دے کر کی اٹھایا ہو سکتا ہے تو یہ جملہ ہو سکتا ہے القتل انفا للقتل القتل انفا انفا منہ نفی کرنے والا قتل کرنا انفا ہے زیادہ نفی کرنے والا ہے للقتل یہ جملہ ہے اب دیکھو وَلَكُون فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ یہ روانگی دیکھو القتل انفا للقتل قتل قتل تقرار آئی واضح مالا موتا ہے نہیں ٹھیک ہے جی یہاں قتل قتل تقرار ہے وَلَكُون فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ قَتل قَتل کا لفل تقرار نہیں اور معنی واضح ورائے سمجھ مگے جی الفاظ کم ہے آٹھ کی قدر دو جملوں میں فرق کر جائے یہ جملہ روان ہے یہ جملہ میں حضف نہیں ہے لَقُم عَلْقَتْلُ عَلْفَ لِلْقَتْلِ ٹھیک ہے جی اس میں بہت سارے معاذفات جو اس میں تفضیل ہیں پھر اس کا جو ہے من نکالنا ہوگا بلا چیز نکالنے ہوگی مطالقات یہ تقریبا جو ہے ساتھ آٹھ کے قریب فروق ذکر کیے جو ہیں حاصل کلام کیا ہے کی قرآن کریم کے جو مرکبات ہیں وہ مرکبات بھی ایسے استعمال ہوئے ہیں کی انسانی بس میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی تیسرا اعجاز اسلوب کا اعجاز اسلوب اسلوب کلام کلام کا اسلوب اور طریقہ اس کے کئیں شقے ہیں اسلوب کا اعجاز نمبر ایک نمبر وائز رکھو قرآن کریم کلام کے دو اسلوب ہوتے ہیں ایک نصری ہوتا ہے اور ایک شعری ہوتا ہے نظمی ہوتا ہے قرآن کریم برخان عمید بظاہر نصر میں ہے نصر میں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے بظاہر کیا ہے بہور شعر کے جو قوافی ہے ان کے جو رکاوٹیں بندشے ہیں ان سے پاک ہے ازاد ہے پراہ لیکن نصر میں ہونے کے باوجود مکمل ایسا ایک انداز ہے کی سارے جو شعری انداز سے بدرجہ کئی درجے جو ہے والعزیز ٹھیک ہے اور بہترین خاری جو ہے قرآن کریم کے الفاظ اتار چڑھوں کے ساتھ اگر آدھا کر لیں تو سارے لوگ وہاں ہشش کریں گے اور لوگ کہیں گے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہمارے اسطاف فرما دے تھے ایک ڈاکٹر صاحب تھے فوت ہو گئے حمید اللہ خان ہے یہ انداز میں ہوتے تھے اور یہ دعائی تھے ہزار لوگ انہوں نے مسلمان کی اس کی ورکت وہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے ایک دن ایک کافر آگے اس نے کہا مجھے کلمہ پڑا میں نے کہا آپ کہاں سے آئے اس نے کہا میں موسیقی چلاتا ہوں میرے پاس کیا کہتے ہیں جو سنڈر ہے موسیقی ان کی آجیب دھون ہوتے اتار چڑھوں کے طریقے ہوتے اس آدمی نے کہا میں جا رہا تھا اور ایک آواز آئی یہ آواز کی شوقین ہوتے اور آوازوں میں یہ جو اتار چڑھوں ہے جو مسیقی والا علامہ خلیل ناوی بھی آوازوں کی اتار چڑھوں کرتی بیٹے نے دیکھا تو یا موں کیوں کر رہا ہے کھول رہا اس نے جا کر لوگوں کہا میرا وہ پاگل ہو رہی مشہور وقت ہے اس نے کان لگا کر دیکھا عجیب آواز آ رہے اب ایک بار پر فٹ کر رہا ہے دوسرے پر فٹ کر رہ ہے فٹ نہیں اور مزہ اس باہر سے زیادہ رہی بھاگتے بھاگتے دیکھا تو مسجد میں کاری کالا صاحب قرآن کریم پڑھ رہا اس سے پوچھے کیا تم پڑھے پوچھنے کہ ہمیں قرآن پڑھ رہے وہ نے اپنے سارے جو خوشیتی کے بہور تھے اس کو جب دیکھا تو ماہر فن تھا اور اللہ نے ہدایت دیکھا 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 یہ کسی انسان کنے اس بار پر فٹ نہیں شہر کے دونوں جو شہر حروب برابر ہوتی اب عساب کرو تو قرآن کریم کی جو ایک جملہ دوسر جملے حروب برابر نہیں وزن بھی برابر نہیں مذہ اسے کئی گنا زیادہ کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سمجھ میں گئے جی تو اس کا اسلوب نصری ہے لیکن نصری ہونے کی سات سات وہ اوزان فواسل وہ اشجا آئے ہوئے ہے کہ دنیا کے اشعار ان کے سامنے جو ہے کہ کوئی حیث ہی نہیں یہ ایک وجہ ہوگی اسلوب بلاغت کے دوسری وجہ اسلوب بلاغت کے اسلوب بلاغت بلاغت میں جو کلام ہوتے ہیں اس کے تین قسم میں ذکر کی ہے کتنے قسم کی ہے اسلوب خطابی خطیبانہ اسلوب خطیبوں کو یہ پتہ نہیں ہے اس کا آواز مگانا ہے ٹھیک ہے اور لوگوں سے واہ واہ کرا ہے اسلوب خطابی ایک ہوگی اسلوب عدبی ٹھیک ہے ڹھیک ڹھیک ٹھیک اسراؤ سلوبها علمیہ سلوب اسراؤ سلوب سمجھ جا گئے جی ٹھوس کوئی حقائق ہو احکام یا کوئی اسراؤ سلوب علمی کوئی حقائق لکھا دے خطابی میں مخاتم کو جو ہے متاثر کیا جاتا ہے اسراؤ سلوب آدبی میں وہ عدب کے دارے میں ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے اور اسراؤ علمی میں خاص علمی کوئی حقائق بارن اور یہ تینوں قرآن کریم کے ادر موجود ہیں بہترین خطیبانہ انداز بھی ہے انبیاء علمی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطبات ہیں وہاں ذکریں خطیب انبیاء جو ہے کس کو کہتے ہیں متاؤ جی اس کی خطبات ہیں بزر قصص میں جو نہیں ٹھیک ہے جی یعنی خطیبانہ جو ہے جو آلہ قسم کا کلام ہوتا ہے وہ انبیاء حسنی کی ہر آدمی انبیاء کی خطبات خطیبانہ انداز بھی وہاں موجود ہے اور ایسا ہے کہ کوئی انسان بشر جو ہے کی طاقت میں نہیں ہے وہاں پر اس پر سے قرام کر سکتے ہیں بغیر اللہ تعالیٰ کے الہام اور اسلوب عدیبانہ بھی ہے یہاں پر بڑے بڑے عدوان نے اپنے عدب کے جو اصول ہے قرآن سے نکالی اور علمی اسلوب بھی ہیں ان تینوں کے اپنے الگ الگ دائرے ہوتے ہیں ایک ہی مضمون کتاب میں تینوں کو جمع کرنا یہ جو ہے موجودہ ہے ایک عدبی رنگ کی کتاب ہے اس میں احکام تھوڑی دیکھیں گے ایک احکام یہ رنگ کی کتاب ہے ہدایہ ہے اس میں حماسہ ہوگا پورا اس میں حلال و حرام ایک خطابانہ کلام ہے تو خطاب میں پہچیدہ باتیں نہیں ہوگی عدبی باتیں نہیں کون سمجھے گا لیکن قرآن کریم تینوں اسالیب کو ایک اپنے ان کی طاقت اپنے اپنے جگہ برقرار ہوتے ہوئے ایک ہی صورت میں جو ہے سب کو ذکر کر لیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بشر کی طاقت اچھا جی کتنے ہو گئے دو گیا تیسری وجہ چار بڑے بڑے وجوہ لکھا ہے کہ الفاظ کا اعجاز ترکیب کا اعجاز اسلوب کا اعجاز نظم کا اعجاز یہ چار ہے ان کی چھوٹی چھوٹی شکر نکل لیتی تو اسلوب کا اعجاز میں آپ کو دوسری تیسری وجہ دیکھو کوئی عالم خطاب کر لے تو سامنے جو مخاطب ہوگا چھوٹی خالص دیہاتی ہو اور عالی قسم کی کالج کے پرویسر ہو اور متوسط قسم کے مدرس کی طلب ہو ایسا کلام کرنا کہ سب کیلئے مفید ہو سب واہ کرے ممکن ہے نہیں ہے سب رنکور کے وقلہ ہے اس کے سامنے آپ کوئی کلام کریں گے تو وہ اس کن کے ذوق کے مطابق نہیں ہوگی اور جو عدنہ دیہاتی ہے وہ وقلہ کے بات سے رسول کیا سر رکھا تو مخاطب تین قسم کے عالی تعلیم افتا اور عدنہ دیہاتی اور مدوعت ست قسم مخاطبین کو ایک کلام میں محضوظ کرنا متاثر کرنا یہ جو ہے کس کا کام ہے اللہ تعالی مثال کی طور میں سورہ فاتحہ لے رہی ایک دیہاتی پوچھ سکتا ہے اللہ تعالی کی تعریف کیا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے اللہ تعالی میرا اللہ فون ہے اس کا تعریف کیا ہے تمام تعریف جو کمال اللہ کی رب العالمین جو تمہیں دودھ دیتا ہے انہیں بکریاں دیا ہے یہ رب العالمین ٹھیک ہے الرحمان الرحم وہ بھی سمجھ سکتا ہے اور جو عالی فلسفی ہے جو حقاق سور فاتحہ میں وہ اوقار من العلم اس کے لئے بھی احساس سامان اور جو متوسط درجہ کادمی ہے اس کے لئے بھی ساد سامان ہے اس کے علمی تسکیب ٹھیک ہے تو قرآن کریم بیق و خطین قسم کے لوگوں کو کیا کرتا ہے جی محضور تینوں کو جو جمع کر دیتا اپنے خطاب اس علوم کی ایک شق یہ بھی ہے اس علوم کی ایک علام ایک علام بار بار تقرار سے ذکر ہو تو آدمی تنگ ہوتا ہے ہمیشہ میں درست میں آپ کو ایک ہی بات تو آپ تنگ ہوں گے تبا گرست جی کوئی اور بات تو نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن قرآن کریم کا تقرار کبھی تعلیم بوجھ نہیں ہوتا ہے یہ اس تقرار میں کوئی ایسی بات ہے کوئی ایسا روح ہے پیرائے عنوان الگ ہے ٹھیک ہے اور کوئی ایسا اثر ہے کہ اس بار بار تقرار سے جتنا تقرار ہو اتنا مزہ زیادہ ہے سمجھ میں گئے بسا اوقات تین وجہ ہو گئے چار پانچ وی وجہ پانچ وی وجہ بسا اوقات کبھی کبار قرآن کریم ایک موضوع کو رہوش تک پہنچا دیتا ہے حالانکہ اس موضوع کو ایسے مشکل موضوع اس موضوع کو دوسرا کوئی آدمی اس عدب اور روانگی کے ساتھ عدا نہیں کر سکتا جیسے کہ حساب ہے ریاضی کتنے مشکل کام وراثت اور تقسیم کا مسئل مشکل ہے ان کو ایسے روانگی کی ساتھ سورہ نصہ میں ذکر کیا ہے کہ اس مضمون کو عروج پر پہنچا ہے کوئی اس کا مقابل نہیں کرسکتا حساب بھی معلوم ہو رہا ہے ذہن پروض اور آصابات ٹھیک ہے جی اور جی حساب کے قوائد لگتے ہیں بہت مشکل مضمون ہے مراز کا لیکن جو ہے سورہ نصہ میں اس انداز سے اس کو آگے بیان کے پورے حساب کو کی عروج تک پہنچا ہے یہ سراجی وغیر تو بات میں معاون ہے اصل یہ رکو یاد ہو جائے تو سارے حصے انسان کو آسانی سے آ جائیں ٹھیک ہے صرف کوئی صورت مسئلہ وغیر کوئی اس طرح سے آتمی کو باقی یہ یاد کرو حفاظ کے لئے تو حضرت مولانا یعقون جی میں حافظ تو کہتے کہ عد عالم تو ہو چکے ہو عدے میں محنت کرو اور کوئی حافظ نہیں ہے تو کہتے انشاءاللہ ممکن ہے آپ عالم مجھے اور حافظ کے لئے پکی نویت عد عالم بیٹا ہو چکا ہے قرآن ہے اصل جی نے زیادہ کتابیں دیکھ قرآن یاد نہیں ہے تو گوی زیادہ ظالم ہے نہیں ٹھیک ہے جی تو وہ ایک مضمون جو ہے ایسے مشکل سملاف مضمون ہے اس کو عوج کمال کمال تک پہنچایا ہے ٹھیک ہے جی قرآن کریم کا ایک اجاز ہے اسلوب کلام تین ہوتے ہیں کتنی ہوتے ہیں جی تین آج شاہر تین دین آ رہے اللہ خیر دیکھو مقصود کے مطابق کی نہ کم نہ زیادہ آپ کا جو مقصود ادا کرنا ہے اس کے مطابق مختلو ہو جائیں نہ کم نہ زیادہ اس کو مساواد دی ٹھیک ہے سی اجاز کی طور میں چائی میرا شراب ہے میں نے کہ ہوتل سے جا کر چائی لے آگا یہ برابر کر میں نے جاؤ ہوتل سے چائی لے نمک کی چائی لے کم ڈال دو دودھ خالص ہو جلدی سے لے پانی بھی لے لیکن اس کو جو ہے میں نے کافی پانہ بیس منٹ تقریب کر جائے لیکن سب چائی کی اردہ گردہ گھوم رہا ہے کلام ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہیں بتاؤ اتنا کہیں اس لوگ کلام کتنے بتاؤ جی تین تین اس اسالیب جو ہے بلاغت کی قسم ہے یا نہیں بتاؤ جی مقصود کی مطابق کلام ہو تو مساوات اور مقصود سے الفاظ کم ہو معنی تو اس کو کیا کہتے ہیں اجاز کہتے ہیں اجاز اعجاز نہیں اجاز موجز موجز مختصر ٹھیک ہے مقصود سے کم کلام ہو مقصود تو ادا ہو رہا ہے الفاظ کم سے کم ہو تو اس کو اجاز کہتے ہیں برابر ابر ہو تو اس کو سوا کہتے ہیں یہ اہل لسان جو معلوم کرتے ہیں کہ مقصود کے لئے محورات کی کتنا الفاظ استعمال کیا جا سکتا اس کے لئے میار کیا ہے وہ مختصر معانی میں کی ہے ٹھیک ہے اچھا کلام مقصود سے زیادہ ہو لیکن مقصود سے متعلق ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ اتنا کہتے ہیں کلام مقصود سے زیادہ ہو لیکن متعلق نہ ہو تو اس کو کیا دیکھو کہ اسی طرح سے آگے جملے آئیں گے ربط کے انشاءاللہ ونزیز بظاہر ہمیں ایسا رہا کہ ہر جملہ اپنے بھیس کے ساتھ مستقل کلام ہے مقابل کے ساتھ ربط نہیں ہے لیکن در حقیقت بہت بڑا تہرہ ربط ہوتا ہے ٹھیک ہے نظم کا اجازت نظم کا دیگر یعام موسیقی کا دستور ہے یعام کلام عرب کا جو وہ ہے دستور ہے اس کے مطابق قرآن نہیں اس کو دیکھتے ہی آدمی خود ضمیر رجدان اسی گواہی دیتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں سمجھ میں کچھ کتنے وجو ہو گئے بڑے بڑے چار ہو گئے آج لکھ کے چلو اخبار بالغیب کا اجاز ماضی کی خبریں قرآن نے بیان کی اسحاب قح کی خبر زل قرنین کی خبر قرآن موجز کیوں ہے جی تو مستقبل کی خبر دی ہے اور وہ سچ ثابت ہو اس وقت یہ خبر کا سچ ہونا بہت مشکل کام تھا رومن ایمپائر تفیش مانی سامر نے کہا رومی اور فارسی بان آپس میں رڑ رہے تھے اور فارسیوں نے رومیوں کو پیچھے تکیم کر کی قسطنطنیہ میں بن کر دیا تھے جو ہے اب وہ بھاگ رہے چاہتے لیکن خدا کے لئے ہمیں بھاگ پھر بھی فارسیوں نے کہا نہیں چھوڑ تھے اب رومی حرقل نے کہا کہ چھوڑے کا تو ایسر بھی نہیں مرد ایسر بھی ہے پلٹ کر حمل کر تھے کہ ہر دنیا ہر جگہ سے صدا آتی تھی دو سپر پاور تھے رومی اور فارسی بان کیا بھی تو ختم ہو گیا ابھی ختم ہو اس نے کہا مرنا تو ویسر بھی چھوڑے گا تو ویسر بھی نے فارسی بان پلٹ کر حملہ کر دیا اور حملہ کیا اور حملہ کر دیا شکست ہو گیا ایرانیوں کو ٹھیک ہے اور وہ شکست ہو تک ادھر بدر بھی کفار کو شکست ہو تو پہلے جب آگے بلاہ میں غلیو ویسر ہو ہو دیکھو اپنے جو گھر بھی نہیں بچا سکتا دار خلافہ بھی رومی اور فارسی بان انہیں پکڑ لیا اور قرآن خبر دیا اس پر صدیق برق اور آدمی کے اپس اشارت دی وغیر وغیر انتظار کرو تو قرآن کریم نے خبر دیا اخبار بالغیب فی زمانے استقبار کتنے ہو گئے مجھوم اجاز کبھی قرآن کریم نے خبر دیا ہے کسی کو معلوم نہیں دل کی راز بتا رہے حال میں خبر دیا دل دل کی بات جو میں آش اور میں آفس کی قرآن کریم نے بتا دیا سمجھ بیا گئے جی قرآن کریم فرقان حمید کا اعجاز اعجاز تاثیر کا اعجاز دنیا کی کوئی ایسی کتاب کوئی شعر کوئی ایسا نہیں ہے کی اتنی تاثیر ہو جتنے قرآن کریم اور اب دنیا میں آپ دیکھ رہے سب سے زیادہ پڑی جانے والے سب سے زیادہ اثر والے کتاب جو ہے بتاؤ جی قرآن کریم اور یہ ہو نہ ہو اس میں یہ تاثیر ذکر کیا ہے کس کی ہو اس ہے بتاؤ جی اللہ کی کتاب صفت خوبی ہے رہی تاثیر بات سے نہیں ہو سکتا ہے تو یہ اعجاز ہے اعجاز کیا ہے بتاؤ اعجاز پہ لے کتنے ہو گا فَاتُو بِ صورت امی مثل لے قرآن کے مثل ایک صورت کس میں جی فصاحت و بلاغت میں جیسے کہ علامت تاظر نہیں سا اتنا ذکر کیا تو زیادہ تر مشہور لئے ہیں کہ فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے قرآن کریم جو ہے معجز ٹھیک ہے فَاتُو بِ صورت امی مثل لِصَرْفِ اللَّهِ عُقُولَهُمْ عَنِ القرآن مَتَزِلَنِكَ کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیر دیا ہے قرآن کے مقابلے سے کسی نے کوشش کی ہے تو ان کا کسی کا ہاتھ سوک گیا ہے کسی کا دماغ شل ہو گیا ہے ایک بڑا فسی تھا تم رکھو کچھ خدا کے بڑا آدمی ہے اس کو آگے چڑھا لیں اُس رہا آج ہی نہیں تو کر سکتا مقابلہ ایک صورت دیکھ سکتا اُس چل و قلم کار پی لے رو کہتے ہیں اسلام شاق رکھا ہے کاغذ بھاڑ پر لکھتا ہے لکھتا ہے لکھتا ہے لکھتا ہے کوئی صورت پر چھوڑ رہا ہے جو بھی نہیں بنا سکتا اور اس طرح حیران ہے سوچ رہا ہے کیا ہے آپ اتنے ماہرے کچھ بھی نہیں لے سکتے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا لکھا میں نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے احقاد میں بناتا ہوں دیاؤ قلم کھاتے اوپر گیا خدا جا لکھ میں جو دیکھا تو ہاپ سوٹ کرکی ختم ہوگی بنا کر سکتا ہے کوئی خدا تعالیٰ کے کتاب کیا کوئی نہیں کر سکتا سمجھ رہا جی تو لیسرف اللہ اقول موت جلہ نے کہی ہے توجیح صحیح نہیں اس لئے نہیں ہے کہ مطلب فی ذاتی ہی قرآن میں تو اجازہ نہیں ہوا اللہ نے لوگوں کو پھیر دیا ذاتی خوبی نہیں ہو گئے نہیں سمجھنا جی مطلب قدرت سے جب رہا جو اللہ تعالیٰ اللہ کو پھیر دیا تو پھر تو ذاتی خوبی قرآن کی موتزلت کی طرح اچھا جی فاتو بسورت من مصری قرآن موجز ہے کیوں موجز ہے معنوی اجاز ساتھ کے قریب معنوی اجاز ذکر کیا ہے کچھ وہ بھی آپ کو ذکر کرو ہمارے انشاءاللہ قرآن کی طرح قرآن کتاب نہیں ہے کیوں جی قرآن کریم نے اصول بیان کیا ہے اصول توحید رسالت قیامت جو تورات انجید یا کسی اور کتاب میں ایسے اصول نہیں ہے بندگی اور زندگی گزار دیں گی جو اصول ذکر کیا ہے خالص توحید خالص اطاعت رسالت خالص اخلاص قیامت یعنی جو اصول اور حقائد دیا ہے اور کسی کتاب میں اس کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا قرآن معجز ہے کس ویسے حلال اور حرام کی تفصیل کی حقائد کے بعد آرکام آ جاتے قرآن معجز ہے کیوں جی انبیاء سابقین کی موائز اور قصے جو ہے ذکر کیا ہے جس سے دل نرب ہوتا ہے ٹھیک ہے قرآن معجز ہے کیوں کی دانا سابقہ دانا لقمان حکیم سابقہ دانا لوگوں کے بھی باتیں واضح قرآن معجز ہے اس لئے دنیا میں معاش اور معاق دونوں کے وہ ذاتے اور حقائق ذکر کیا ہے کہ وہ کسی کتاب میں نہیں آئے کہ ایسے اخلاق اپنا ہو ایسے قصب کر ہو کہ زندگی گزارنے کے دنیا و آخرت کے وہ حصول اور سعادت اور شقاوت کے وہ حصول ذکر کی ہے جو کسی کتاب میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی وَدْعُ شُہَدَاءَكُمْ مِن دونِ اللَّهِ تھوڑا سر میں نظمات روکتے روکتے آپ پجرے کیا ہیں کافی ہیں آپ یا اور بھی لکھ کر مطبق تو میں سرطہ گھو گئے وَدْعُ شُہَدَاءَكُمْ ایک صورت لیا اور تمہیں یہ بھی رقصت ہے کیوت اور شُہَدَاءَكُمْ شُہَدَاء کے پانچ مانے اپنے مددگاروں کو بلاو شہداء کو اپنے وہ معبودوں کو بلاو یہ ان کا عقیدت تھا کہ ہمارے جو معبودان ہے نا یہ ہمارے حق میں گواہی دیتے لئے